برٹن کا بقائدہ آہاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کے لہور میں پاور شو کے حوالے سے جلسے کے لیے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں لگی کروڑوں کی آسٹرو ٹرپ اکھار دی گئی ہے پن ڈال سچ چکا ہے چیرمن تحریک انصاف شام سات بجے ہاکی سٹیڈیم میں خطاب کریں گے جلسے کے لیے ٹرافک انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں انڈیویشنل افسران کے نگرانی میں گیارہ ڈی ایس پیز ایک سو اکیابن انسپیکٹرز تائنات ہے مجموعی طور پر تین ہزار سے زائد ٹرافک اہلکار ڈیوٹی دیں گے مزید تفصیلہ جانے کے پر نمائندے حسنین اولک سے جی حسنین بتائیے گا پین ڈال تیار کر لیا گیا ہے مزید کیا تیاریاں جاری ہیں آجی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پاور شو ہے اس کی جو تیاریاں ہیں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں اور یہاں پر جو شائکین ہیں یا پھر جو کھلاڑی ہیں ان کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں وقتن فوقتن جو پارٹی رہنوائیں ہیں جو قائدین ہیں ان کی جانب سے یہاں پر جو انتظامات ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور یہاں پر صبحی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشت اور جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف صدومر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور میرے اگر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو سٹیج ہے وہ تیار ہو چکا ہے جس کے اوپر پارٹی قائدین بیٹھیں گے اس کے علاوہ تقریباً جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ جو افراد ہیں وہ یہاں پر آج ہاکی سٹیڈیم میں جو جلسہ ہے جلسہ گا پہنچیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے اور جیسے ہی انٹرو ہوتے ہیں ہاکی سٹیڈیم میں تقریباً چار سے پانچ ہزار جو کرزیاں ہیں وہ یہاں پر جہاں سے آسٹو ٹرف کو اکھاڑا گیا ہے وہاں پر لگائی گئی ہیں جو کہ شائقین کے لیے جہاں پر آئیں گے اور بیٹھیں گے اور اگر یہاں پر انٹری پوائنٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر چار سے پانچ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور جو مین قیادت ہے وہ مین دروازے سے جو ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا ہے وہ اندر آئیں گی اور تقریباً محتاط اندازے کے مطابق یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار جو شائقین ہیں وہ یہاں پر آج پہنچیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کی جانب سے بقادہ طور پر جلسہ شروع ہونے کا ٹائم ہے وہ سات بجے بتایا گیا ہے اور چیرمن تحریک انصاف عمران خان تقریباً گیارہ بجے کے قریب اپنی جو سپیچ ہے اس کا آغاز کریں گے اور جیسے ہی بارہ بجیں گے تو چودہ اگست یعنی کہ پاکستان کی جو پجھتروی یوم ازادی ہیں اس کی سیلیبریشن بھی کی جائے گی جو شائقین یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں ان سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کس جذبے کے تحت وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا آپ نے اپنا فیس پینٹ کیا ہوا ہے کس جذبے کو لے کر آپ یہاں پر نیشنل ہاکی سٹیڈیم پہنچیں میں رحمیر خان سے آیا ہوں امران خان کے لیے کل آیا ہوں اپنا چلتا جلسہ ہے وہاں پہ آیا ہوں راستے کا بھی نہیں پتا تھا تو راستہ پوچھ پوچھ کدھر آ گیا ہوں میں امران خان کے لیے دل میں محبت ہے تو اتنی دور سے آئے ہیں امران خان کے لیے دل میں محبت ہے اور میرے اکم میں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو شائقین ہیں بڑی تعداد میں جو کھلاڑی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ جو مناظر پیش کیا جا رہے ہیں ہاتھوں میں انہوں نے بینرز اٹھا رکھے ہیں یہ جو یہاں پر چھوٹے بینرز ہیں یا پھر یہاں پر جو پمفلیٹس وغیرہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں جو پارٹی پرچم ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر آپ کہاں سے آئے ہیں بڑا زبردست آپ نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اپنے پارٹی قائدی نے ان کا نام بلند کر رہے ہیں کس جذبے کے تحت کہاں سے یہاں پر ہاکی سٹیڈیو میں پہنچے ہیں جی اسلام علیکم ہم دیرہ غادی خان سے آ چکے ہیں یہاں پر اور ہمارا کافلہ جو ہے نا پانچ بسیں ہماری کل رات کو پہنچ چکی تھی اور تقریبا پچیس بسیں ہماری پیچھے ہیں جو مہر سجاد حسین شینہ صاحب جن کے قیادت کر رہے ہیں اور وہ اپنی ریلی کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ پہلے پہنچ جذبہ کیا آپ جذبہ سر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوانوں کا یہاں پہ تبتی دھوپ میں یہ کیسے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ایک تبدیلی چاہیے یہ لوگ آپ غلامانہ نہیں رہنا چاہتے اور یہ لوگوں کو ان کو ایک تبدیلی چاہیے بڑے زبردست جو مناظر ہیں یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں میرے اکم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کا جو جذبہ ہے جو ولوہ ہے وہ بھی اروج کے اوپر ہے قائدین کی آواز کے اوپر لب بیک کہتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں اور حقیقی ازادی حقیقی ازادی کا نعرہ لگایا گیا ہے کہ جی غلامی ہم نے برداشت نہیں کرنی ہم کوئی غلام قوم نہیں ہیں ہم ازاد قوم ہیں اور غلامی ہم نہیں کریں گے یہ جو جذبہ ہے اسی جذبے کے تحت بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو یہاں پر پہنچ رہی ہے اور میرے اکم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑا زبد جو سپیٹ ہے اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ابھی جو تمپریچر ہے وہ تقریبا 35 سے 36 دگری سینٹی گریٹ ہے اور فیل لائک تقریبا 38 دگری سینٹی گریٹ ہے اتنی تپتی دوب میں جب جو سورج ہے وہ آگ برسا رہا ہے جو شکروش ہے جرمی کی شدہ تو ہے لیکن جو شو جذبہ جو ہے وہ ارگوش پر نظر آ رہا ہے اس نے بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کتنے انٹری پوائنٹس رکھے گئے ہیں پولس کے کتنی نفری یہاں پر تائیونات آپ دیکھ رہے ہیں اور دیگر انتظامات کیسے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ ٹریفک کے حوالے سے کیا متبادل روٹس ہیں جو کہ فراہم کیے گئے ہیں عوام کے لیے کوئی ٹریفک پلین بنایا گیا ہے اجی اگر ٹریفک پلین کی بات کی جائے تو ابھی تک جو عوام کے لیے ٹریفک پلین جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا جو پارٹی قیادت ہے ان کے جانب سے ایسا کوئی بازابتہ جو پلین ہے وہ نہیں دیا گیا کہ یہ یہ روٹس وہ استعمال کریں گے تقریباً پانچ انٹری پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں جن میں ایک جو انٹری پوائنٹ ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے باقی جو چار انٹری پوائنٹس ہیں ان میں سے جو مرد حضرات ہیں وہ آئیں گے اور ایک انٹری پوائنٹس سے جو عالی قیادت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہ یہاں پر پہنچے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی کہ جو یہاں پر سیکیورٹی ہے تو سیکیورٹی ابھی تک یہاں پر ایسی کوئی دیکھنے میں نہیں آئی یہاں پر جو پولیس کا جوان ہے جو مین انٹریس ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم کی وہاں پر ہمیں چند جو پنجاب پولیس کا نوجوان ہے وہ نظر آئے ہیں لیکن اس طرح سے بازابتہ طور پر جو سیکیورٹی ہے اس کی ایسی سیچیویشن دیکھی نہیں جا رہی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پارٹی قائدین ہیں یا پھر جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکون ہیں ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہاں پر اگر باہر کی بات کی جائے تو جو چونکہ یہ کذافی سٹیڈیم کے اندر ہیں تو جو کذافی سٹیڈیم کے مین فروز پور روڈ کے اوپر دو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ بند کیا گیا ہے جو کہ آمد کا دروازہ ہے اور جو اخراج کا دروازہ ہے وہ کھولا رکھا گیا ہے اسی طرح سے جو لیبرٹی راؤنڈ باؤنڈ کی بات کی جائے تو وہاں سے جو مین انٹریس ہے وہ یہاں پر ہوگی اور اگر دوسری انتظامات کی بات کی جائے تو تقریباً جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں چند ایک جو فائنل ٹچس ہیں وہ دینا باقی رہ گئے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں جو یہاں پر پارٹی کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جو قیادت ہے ان کی جانب سے یہاں پر سیکیورٹی کے لیے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ لگوانے کی کوشش کی جاری ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا جو مین دروازہ ہے وہاں پر کیمرے لگوا دیے گئے ہیں اور ابھی جو کیمرے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جاری ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اب سے تھوڑی دیر قبل یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری ہیں اسد عمر وہ یہاں پر پہنچے ہیں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمیر راشد وہ یہاں پر پہنچے ہیں ان کی جانب سے ابھی تک انتظامات کا جازہ نہیں لیا گیا اصل عمر جو ہیں ان کی جانب سے ایک سپیچ کی جانی ہے میڈیا ٹوک کی جانی ہے جو متوقع ہیں ابھی تک اس کے لیے بھی ابھی تک بزابطہ طور پر باہر نہیں آئے متوقع یہ کی جاری ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ان کی جانب سے جو سپیچ ہے وہ کی جائے گی میڈیا سے ٹوک کی جائے گی اور یقینی طور پر اس میں جو ان کے شائقین ہیں یا پھر جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کو ہدایت بھی جاری کی جائیں گی یا پھر حکومت سے چونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے ان کو اس طرح سے کوئی خدشات نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب چودری پروید علاہی آج یہاں پر جلسہ گاہ پہنچے گے یہاں پر شرکت کریں گے ان کا خطاب بھی رکھا گیا ہے اور باقی جو انتظامات ہیں آلموش مکمل کر لیے گئے ہیں گرمی کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور جبکہ جو پی ٹی آئے کے کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ جو ہے اس گرمی کے باوجود دروج پر نظر آ رہا ہے بہت شکریہ اس نے ہمارے ساتھ تمام تر انتظامات کے حوالے سے ہمیں تفسیر انعگاہ کر رہے تھے احتساب عدالت نے آشان اکبال ریفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف اور رمضان شگرمیلز ریفرنس میں حمزہ شہباز کی حاضر وافی کی درخواست منظور کر لی ہے رمضان شگرمیلز ریفرنس میں شہباز شریف اور رمضان شہباز کی بریت کی درخواستوں پر حتمی دلائل جبکہ آشان اکبال کیس میں نیپ کے گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت پیش نہیں ہوئے جبکہ حمزہ شہباز رمضان شگر ملز میں پیش نہیں ہوئے رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف کی پلیڈر نے عدالت پیش ہو کر حاضری مکمل کر آئے گا عدالت نے دونوں کیسز کی سماعت ساتھ ستمبر تک ملتوی کر دی ہے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سوسائیٹی ریفرنس میں شہباز شریف کے شریک ملزم سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہات چیما سمیت تیرہ شریک ملزمان نے پیش ہو کر حاضری مکمل کر آئی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر حتمی دلائل بھی طلب کر لیے جبکہ مستقل حاضری معافی کی درخواست پر بھی دلائل طلب کیے گئے ہیں آشیانہ اقبال ہاؤزنگ کیس میں عدالت نے نیر کے گواہان کو بھی طلب کر لیا ہے ریسکیو کے جانب سے جشنی آزادی موٹر بائک ریلی ریلی کیمپس پل سے شروع ہو کر تھوکر نیاز بے پہنچ کر اقتدام پذیر ہوئی ریلی کی خیادر ڈی جی ریسکیو پنجاب ڈاکٹر ازوان اسیر نے کی ریلی کے خطام پر ریسکیو ہیڈکورٹس تھوکر میں پرچم کشائی بھی کی گئی پرچم کشائی کے بعد جشنی آزادی کے حوالے سے کیک کٹا گیا تفصیلہ جانے گے حسن خالص سے جی حسن بتائیے گا ازادی کے سلسلے میں ریسکیو ڈیبل وان ڈبل ٹو کے زیرے تمام بائک ریلی کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ریسکیو کی بڑی تعداد جو ہے اس نے شرکت کیا ہے اور بائک ریلی کا آغاز کیمپل پل سے ہوا جو کہ کنار لوڈ سے ہوتا ہوا تھوکر نیاز بے ایک ریسکیو ہیڈکورٹر پہنچ کر احتتام پذیر ہوا ہے اور اس بائک ریلی کا مقصد بنیادی طور پر وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا ہے کہ کس طرح سے آپ محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ترجمان ہے ریسکیو ڈیبل وان ڈبل ٹو پنجاب کے فاروب صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی اسریلی کا بنیادی مقصد کیا تھا دیکھیں آج ہم جشن ازادی کی مناسبت سے یہ ریلی کر رہے ہیں اور اسریلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وطن سے محبت اور محفوظ ڈرائیونگ کا فروغ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایون پنجاب کے اندر لاہور کے اندر جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں ستر سے اسی فیصد ایکسیڈنٹس میں موٹر بائیک ہوتا ہے اور اس میں عام طور پر جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ انڈریج ہو سکتا ہے اسے ہلمٹ نہیں پینا ہوتا تو اس ریلی کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک سے پیار کریں اور آپ اپنے ملک سے پیار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سیفٹی پریکوشن پر عمل کریں ہلمٹ پینیں موٹر سیکل کی سپیڈ کو ڈاؤن رکھیں اور اس ملک کے ساتھ پیار ایسے کریں کہ زخمیوں کی تعداد کم سے کم ہو ہمیں امید ہے کہ کل چودہ اگس کے اوپر جب نوجوان گھروں سے نکلیں گے ان کے گھر والے اپنے بچوں کو یہ تبلیغ کریں گے کہ آج کے دن آپ نے ون ویلنگ نہیں کرنی یہی اسریلی کا پیغام ہے بہت شکریہ فاروق صاحب کے کہنا تھا کہ آج کی اسریلی کا بنیادی مقصد جہاں پر وطن سے محبت کا اظہار ہے وہیں پر یہ پیغام بھی دینا ہے نوجوان نسل کو کہ وہ موٹر بائک چلاتے وقت خاص کر کے محفوظ ڈرائیونگ کریں ہیلمٹ کا استعمال کریں بائکس کے اوپر سبز حلالی پرچم لہرا کر یہ ریسکیورز جو ہیں وہ اسریلی کے دوران وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آج اسریلی کی جو ایک منفری چیز تھی وہ یہ ہے کہ اس میں جہاں ریسکیورز نے سبز حلالی پرچم لہرا کر اپنے آپ سے وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے وہیں پر یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ریسکیورز ہما وقت اپنے قوم کی حدمت کے لیے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میں قوم کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے محبت بھی کریں اور سیف ڈرائیونگ کریں تاکہ یہ معاشرہ پھلے کھولے ٹھیک ہے حسن خالد بہت شکریہ کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری ہیں لاہور میں ڈینگی کے مزید تیرہ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے شہر کے ایک ہزار تین سو ستاسی مقامات سے ڈینگی لاروا برامت ہوا جسے تلف کیا گیا بارشوں کے باعث مچھرکی افضائش سے ڈینگی کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے کورونا کے ساتھ ساتھ شہر میں ڈینگی کے وار ابھی تک جاری ہیں لاہور میں ڈینگی کے مزید تیرہ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے شہر کے ایک ہزار تین سو ستاسی مقامات سے ڈینگی لاروا برامت ہوا جسے تلف کر دیا گیا بارشوں کے باعث مچھرکی افضائش سے ڈینگی کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کرونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری ہیں لاہور میں ڈینگی کے مزید تیرہ نئے مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور شہر کے تیرہ سو ستاسی مقامات سے ڈینگی لاروا برامت کر کے تلف کر دیا گیا بارشوں کے باعث مچھرکی افضائش سے ڈینگی کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے پنجاب نے وفاق سے صوبائی محصولات میں اپنا حصہ مانگ لیا پنجاب کا وفاق سے صوبائی محصولات میں اکسو چالیس عرب روپے جاری کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت ٹیکس کے بعد میں ملنے والا حصہ ترقیاتی منصوبہ پر خرچ کرے گی مزید جانتے ہیں اپنے نمائند علی رامے سے جی علی رامے بتائیے کہ پنجاب نے وفاق سے صوبائی محصولات اپنا حصہ مانگ دیا ہے تو کیا تفصیلات ہے سوالے سے پنجاب ان فنڈ کا مطالبہ کر رہا ہے جو کہ وفاقی حکومت یا ایف بی آر پنجاب سے اپنا ایک حصہ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں وصول کرتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق اٹھارویں ترمین کے بعد وہ حصہ پنجاب حکومت کو بھی ملتا ہے اس میں سے اب وہ ایک سو چالیس ارب روپے کی رقم ہے جس کے لیے پنجاب حکومت نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ رقم ان کو دی جائے تاکہ وہ اس کو یوٹلائز کر سکے اب ذراعی نے بتایا کہ یہ رقم جو ایک سو چالیس ارب روپے سبائی محصولات کے مد میں جو سبائی حصہ پنجاب کو ملے گا یہ ڈیویلمنٹ کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور اس سے پنجاب کا جو ترقیتی بجٹ ہے چھسو پچاسی ارب روپے کا اس میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی اس بجٹ کو یوٹلائز کیا جائے گا جو مختلط ڈیویلمنٹ کی سکیم ہے اور خاص اوپر جو حکومتی ترجیحات کی سکیم ہے ان کے اوپر اس فنڈ کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ایک ایف بی آر کے تحت جو ٹیکس کولیکشن پنجاب سے کی جاتی ہے یا سندھ سے یا کے بھی کیسے تو اس سے سبائی حکومتیں اپنا ایک حصہ مانگتی ہیں اور اس حصے میں پنجاب کا جو حصہ وہ ایک سو چالیس ارب روپے جو کہ ڈیویلمنٹ کے اوپر مختلف پروجیکس کے اوپر اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو ترجیحات ہیں ان کے اوپر اس کو خرج کیا جائے گا اور جو مختلف آرہ کی کلکم اسکیمیں ان کو بھی مکمل کیا جائے ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ ان لینڈ ریبنیو سرویس کے افسروں کی گریڈ اکیس میں ترقی یوسف ایدر شیخ خافاق احمد قریشی کی گریڈ اکیس میں ترقی کر دی گئی سیدہ نورین زہرہ ناصر اقبال گریڈ اکیس میں ترقی پا گئے خوشید خان مروت ناصر خان فہیم محمد محمد تارک ارباب بھی شامل ہیں کیسے کھو کر ہمارے اصلاف موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے کیسے کھو کر آگاہ کیجئے گا جی بلکل چینٹرل سیلیکشن بورڈ جو ہے اس میں ان لینڈ ریبنیو افسران کے متعدد افسران کو گریڈ بی سے گریڈ اکیس میں ترقی کی سپارش کی گئی ہے جن افسران کی ترقی کی سپارش کی گئی ہے ان میں جوسف ایدر شیخ خافاق احمد قریشی سیدہ نورین زہرہ ناصر رکھوال گرشید خواہ مروت ناصر خواہ فہیم احمد اور محمد تارک ارباب شامل ہیں ان افسران کی گریڈ بی سے گریڈ اکیس میں ترقی کی تیٹرل سیلیکشن بورڈ میں اجلاس کی سپارش کی گئی ہے تیٹرل سیلیکشن بورڈ کے اجلاس کی سپارش کی گئی ہے کیپٹر جیڈ زہرہ جو چیئرمن فیڈل بپل سرمیشن ہے انہوں نے کی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ قومی ائر لائن کا جشنی ازادی پر مسافروں کو بڑا ریلیف پی آئی اے کا اندرون ملک کے رائیوں میں چودہ فیصد رعایت کا فیصلہ کراچی سے لہور اسلام آباد سے کراچی سفیر رعایت ہوگی سیدہ احمد سیدہ ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی سیدہ مزید تفصیلات اندرون ملک کے لئے بڑا ریلیف کا اعلان ہے وہ کیا ہے اور ذرا کے مطابق پی آئی کا جشن ازادی کی ملک سے اندرون ملک رائیوں میں جو چودہ سید رائیت دین کا سیدہ ہے وہ کیا گیا ہے اور اس وقت سے لاہور سے کراچی کراچی سے لاہور اسلام آباد سے کراچی سبیر جو اندرون ملک دنگر پرمازوں پر سب سے زہائیت ہے وہ ہوگی اور پی آئی نے ازادی وقت کے لیے بہت شکریہ سعید احمد آپ نے میرے بیٹھ کیا اہل سنت مولانا علیاس قادری کی شجرکاری مہم میرے اہل سنت مولانا علیاس قادری کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع کروا دی گئی قرارداد ایم پی ارکسانہ کاؤسر نے پنجاب اسمبلی میں جمع کروای ناوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف بیس لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد پودے لگا چکا ایف بی آر ایف نے لاہور میں تین لاکھ سے زائد پودے لگائے اہمان امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہے سال دوہزار اکیس میں بیس لاکھ پودے لگائے گئے سال دوہزار بائیس میں بارہ لاکھ پودے لگانے کا سلسلہ جاری رہا لاکھوں پودے لگانا یوم ازادی پر امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری کا قوم کو تحفہ ہے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی عمر اسلم جی بالکل یقیناً امیر اہل سنت امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری کی جانت سے جو ہے وہ ایک انتہائی ایساً اکدام کیا گیا ہے کیونکہ خصوصاً درق لگانا جو ہے وہ یقیناً ایک نیکی کا کام ہے اور ایسی حوالے سے ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پنجاب اسلمی میں مسلمی گون کی ایم پی اے رخصانہ خوصف کی جانت سے جو ہے وہ قراردار جمع کروائی گئی جس میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا قراردار میں کے مطلب یہ کہا گیا ہے کہ امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری کے اعلان پر لگاوت اسلامی کے شعبہ ایس بی آر ایس کے پہت ہونے والی شجر سہاری موہن پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس کے تحر اب تک ملک بھر میں دین لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں جن میں پھر شہر لاہور کے حوالے سے ہی اگر بات کی جائے تین لاکھ سے زائد پودے بھی شامل ہیں جبکہ درخت کی اہمی ہے کیونکہ خصوصاً جو آپ کے ساتھ ماحول بھی اگر دیکھا جائے تو لاہور شہر میں جو ہے وہ درخت سے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی پڑھتی ہے تو شدت وہ خیار کر جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مستائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو یہ جکیمن ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے اور قراردار میں بھی اسی لیے امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری کو جو ہے وہ قراردار میں نے کہا گیا ہے کہ جو کرتی ہوئی ماحولیاتی اور موسمیاتی تردیمیوں سمیت گلوبر وارمنگ کے بارے میں آزاہی پیدا کرنا امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری کا وطن نرزیز کے پسٹر میں یوم ازادی پر بہت بڑا صحفہ ہے اعداد و شمارت متعدد سال دوہزار اکیس میں بیس لاکھ فوضے لگائے گئے ہیں اور سال دوہزار بائیس میں بارہ لاکھ فوضے لگانے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اسی طریقے سے درخت لگانے سے جو ہے وہ ماحول بھی بہتر ہوتا ہے اس پر مولانا علیاء قادری کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے بہت شکریہ امار اسلام نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہے گے سٹی پورٹی